پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو اس میں سے ایک ہکایت بڑی خوبصور ہکایت ہے ہزار ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بڑی خوبصور اس کے اندر بشارت ہے تو لکھتے ہیں راوی لکھتے ہیں کہ میں محمد بن ابی بکر ابن مجاہد جو وقت کے بڑے قاری تھے بڑے استاد تھے ان کی محفلوں میں بیٹھا تھا تو ایک بڑا شخص آیا بڑا مفلس تھا غربت اس کے کپڑوں سے ٹپک رہی تھی پھٹے پرانے چیترے لپیٹے ہوئے تھے تو آیا اور آ کے اس نے ایک بات کہی کہا کہ میرے ہاں پہلے سے دو بیٹیاں تھیں اور جو ہے کل رات ایک تیسری بیٹی پیدا ہوئی جب تیسری بیٹی پیدا ہوئی تو میری اہلیہ نے کہا کہ مجھے جو ہے کچھ پیسے چاہیے کچھ پیسے چاہیے کہ جس سے میں شہد اور اسی طریقے سے کوئی دوسری چیزیں خرید سکوں تو میں وہ کھانا چاہتی ہوں جب اس نے مجھ سے یہ مانگا تو وہ بڑا شخص کہتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا میں تو مفلس و غریب ہوں مجھے بڑی پریشانی و تکلیف ہوئی دکھ ہوا کہ یہ جو ہے وہ بیٹی کی ولادت ہوئی اور بیٹی کی ولادت ہوئی اور وہ ماں جو ہے وہ مجھ سے یہ مطالبہ کر رہی ہے یہ گھی اور شہد کھانا ہے تو کہا کہ مجھے بڑا دکھو اور اسی پریشانی کے اندر میں سو گیا جب سویا تو سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فرمائے کہ تم پریشان ہو کہا کہ جی یا رسول اللہ یہی صورتحال پیش آگئی ہے کہا کہ ایسا کرو وہ فلان جو وزیر ہے علی بن عیسیٰ اس کا نام تھا وقت کا حاکم تھا وزیر تھا کہا کہ اس کے پاس جاؤ اس کے پاس جاؤ وہ تمہیں ایک سو دینار دے گا ایک سو دینار کا سونہ تمہیں دے گا اور ساتھ فرمایا کہ اس خواب کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ اس نے چار ہزار چار ہزار صلی اللہ علیہ وسلم جائے وہ میرے مزار اقدس پر بھیجا ہے کیونکہ گو ہے کہ علامت بھی بتلا دی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص یہ کہہ وہ وزیر یہ کہہ کہ تمہارا خواب سچا جھوٹا مجھے کیا پتا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور علامت سے کہا کہ چار ہزار جو ہے وہ صلات و سلام یعنی دروشی اس نے میرے مزار اقدس پر بھیجا ہے تو یہ اس کے علامت ہے کہ تیرا خواب سچا ہے واقعی میں نے تجھے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ جاؤ وہ ایک سو دینار کا سونا دے گا جب یہ بات جو ہے وہ محمد ابی بکر بن مجاہد نے سنی انہوں نے کہا یہ بات تو بڑی نفع کی ہے فورا پہ درس موقوف کیا اور بابا جی کا ہاتھ پگڑ کے اس وزیر کے پاس پہنچ گئے اب وہ وزیر اپنی مسند پر بیٹھا تھا وہ جب دیکھا کہ ابو بکر بن مجاہد کے ساتھ جو ہے یہ کوئی ایک اچنی بھی شخص آ رہا ہے بڑا مفلس تو فورا وزیر نے کہا کہ یہ شخص کون ہے تو ابو بکر بن مجاہد نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے وہ اپنی بات خود ہی آپ سے کرے گا میں ایک طرف ہو جاتا ہوں آپ خود ہی سن لیجیے کہ ٹھیک ہے تو ابن مجاہد ایک طرف ہو گئے اور وہ بڑا شخص اس وزیر کے قریب ہو گیا اور وزیر کو اسے ساری بات سنائی کہ اس کو یہ کہا کہ میری تیسری بیٹی جو ہے کل رات پیدا ہوئی اور میں اس طرح سے پریشان تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشیف لائے انہوں نے آپ کا نام لیا کہ علی بن عیسیٰ جو ہے وہ وزیر اس کے پاس جاؤ وہ تمہیں ایک سو دینار کا سونا دے گا اور خواب کی سچائی کے علامت یہ ہے کہ اس نے چار ہزار جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آج ہی مزار اقدس پر بھیجا ہے اب یہ بات سنتے ہی وہ علی بن عیسیٰ وزیر رونے لگا زار اقتہ رونے لگا اور کہا کہ یہ شخص تو بالکل سچا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچ فرمایا اور تو بھی واقع سچا ہے اس لیے کہ یہ جو چار ہزار صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنے کی جو یہ وہ ترتیب ہے یہ سوائے میرے اور اللہ کی کسی کو خبر نہیں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اطلاع دے رہے اس کا مطلب ہے کہ واقعی یہ خواب سچا ہے کیونکہ تجھے کیسے تیرے علم میں یہ بات آ سکتی تھی کہ میں نے چار ہزار جو صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے تو تو بالکل سچا ہے فور اس نے اپنے خادم کو حکم دیا تو وہ جو اشرفیوں کی تھیلی لے کر آ گیا سب سے پہلے اس نے کہا کہ یہ جو ایک سو دینار ایک سو دینار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان کا حکم تھا جہاں سے یہ ایک سو دینار کی تھیلی دے دی اس کے بعد کہا یہ ایک سو دینار جو ہے یہ بشارت یہ جو بشارت انہیں مجھے دیا ہے اس بشارت کے بدلے تمہیں یہ ایک سو دینار دیتا ہوں اس کے بعد جو کہا یہ تیسرا جو ایک سو دینار ہے یہ تمہیں حدیعہ کے طور پر دیتا ہوں کہ تم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی نظر کرم ہے کہ آپ نے شفقت فرمائی اور تمہاری مدد کا مجھے حکم دیا تو گویا کہ تیرا احزاد رسول اللہ کی نظر میں ہے یہ حدیعہ میری طرف سے تو تین سو دینار جو ہے وہ اس شخص کو دیئے وہ تین سو دینار سے سمیٹے اور شکریہ کر کے روانہ ہو گیا اس پر جو مترجم لکھتے ہیں مولانا جعفر نگینوی رحمت اللہ علیہ کہ دیکھئے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خاص فضل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکت جو بڑے میاں کو دی جس کے اس کا جو معاملات آسان ہوئے اور ادھر جو وزیر تھا علی بن عیسیٰ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی قبول کیا اس کو بھی خاص برکت دی اور وہ برکت کیا ملی وہ برکت یوں ملی کہ ایک مرتبہ وہ اپنی فوجی لشکر کے ساتھ شان و شوقت سے گزر رہا تھا فوجی لشکر ہے اور وہ اپنے شاہی گھوڑے پر بیٹھا گزر رہا تھا تو غربہ روڑ کے دائیں بھائے غریب لوگی کٹھے ہو گئے ازیرہ غریب پوچھا کرتی یہ کون ہے یہ کون ہے اب وہ آپس میں غریب غربہ سوال کر رہے ہیں یہ کون ہے یہ کون ہے تو اب یہ بڑے فخر سے خوش ہو کے جا رہا ہے کہ دیکھو لوگ میرے بارے میں سوالات کرنے کہ یہ کون ہے تو اچانے کے خاتون ظاہر ہوئی اس خاتون نے کہا اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہو اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہو اس شخص کو تو اللہ تبارک و تعالی نے انہی چیزوں میں مبتلا و گرفتار کر رکھا ہے یہ اپنی فوجی لشکر لے کے پھرتا ہے اور شاہی گھوڑے پر پھرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اسی مصیبت کے اندر گرفتار کر رکھا ہے اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہو یہ تو مصیبت میں گرفتار ہے یہ کوئی کمال نہیں ہے کوئی خوشی سے نہیں جا رہا تو یہ ایک مصیبت ہے یہ شان و شوقت یہ بات کہی اب جیسی یہ بات کہی تو اس کے دل پر ایک چوٹ لگی کہ یار یہ دنیا کے شان و شوقت اور یہ فوجی لشکر واقعی بات تو صحیح ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ حقیقت تو وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے تعلق ہو جیسی یہ بات سوچی تو اس کے دل میں خیال آیا ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر میں اللہ تبارک و تعالی کے گھر کا پڑا سی اختیار کرتا ہوں جہاں جہاں لکھا ہے کہ اس نے فورج اپنا عہدہ چھوڑ دیا اور سب کو صدقہ کر دیا اور جب بیت اللہ آ گیا اور خانہ کعبہ کے اندر بیت اللہ کے اندر آ کہ اس نے باقی زندگی گزاری اور اللہ تبارک و تعالی کے گھر کا مجاور بن گیا گویا کہ اپنے وقت کا بہت بڑا عابد اور زائد ہو کر مرا اور آج تک اس علی بن عیسیٰ جو ہے وزیر کا نام زندہ ہے کہ وہ ولایت و معرفت کے مقام پر اللہ ان کو فائز کر دیا اس پر جو ہے علماء لکھتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی اس کو کیسے قبول کیا کہ یہ صلاة و سلام پڑتا ہے اس حالت میں بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا ہے کہ یہ چیز ظاہر ہو گئی ہوگی کہ اس کو یہ مقام ملنے والا ہے تو آپ نے اس کی طرح اس شخص کو پیجا اس کے دل پہ چوٹ لگی اس کے احوال سامنے آئے دنیا کو ترک کر کے اللہ کا راستہ اختیار کیا تو ناظرین اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کی تھاٹ بار شان و شوقت جو ہے اگر اللہ کی یاد کے بغیر ہے تو یہ بالکل بیکار یہ کورا کرکٹ ہے دنیا کے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن اگر یہ اللہ کی یاد کے ساتھ ہے تو پھر بات وہی ہے بس تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کہ ایک جو وہ مفلز غریب امت کا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اس کے احوال سے متعلق کر رکھا ہے اور آپ جو خواب میں اور مبشرات میں آپ کو جو رہنوائی کر رہے ہیں اس سے صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھا جاتا ہے تو نام لے کر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک فریشتہ پہنچاتا ہے جہاں جہاں تبرانی و نیسائی شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فریشتہ آکے کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلان جو فلان کا بیٹا ہے اس نے اتنا اتنا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے جس کا ذکر آپ نے کیا کہ میرے مزار اقدس پر جو ہے کہ چار ہزار اس نے صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا اسے ناظرین آپ جو صلی اللہ علیہ وسلم بھیجیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے اور آپ کی توجہات ہماری طرف آتی ہیں اور ہماری دنیا کے احوال پر بھی آپ نظر رکھتے ہیں اور آپ کی برکت اور صدقی اور طفیل سے اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے بھی کشادگی کا فتوحات کا راستہ کھولتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے اب دنیا میں رہ کر بھی اب دنیا کے طلبگار نہ ہوں یہی ہے وہ مومن کے شان کہ دنیا میں رہتا ہوں طلبگار نہیں ہوں بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں تو دنیا میں رہ کے دنیا سے نگاہ ہٹا کے چلنا اور اللہ تبارک و تعالی کا پڑوس اختیار کر کے اللہ کے پڑوس کا مجاور بن کے رہنا جو ہے یہ اصل میں زندگی ہے یہی شان اللہ نے اس وزیر کو عطا کر دی اور باقی زندگی بیت اللہ میں گزار کر وہ اللہ تبارک و تعالی کے قرب میں چلا گیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین